اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جو پڑا تھا ہم نے اس کی فلو چارٹ بنایا تھا میٹر کو ہم نے دو چیزوں میں کلاسفائی کیا تھا مکسر پیور سبسٹنس پھر پیور سبسٹنس کو ہم نے ایلیمنٹس اور کمپاؤنڈز میں ہم نے کلاسفائی کیا تھا ایلیمنٹس کا ہم نے پڑا تھا کہ دیز آر ریزنٹر بائی سیمبلز آپ نے سیمبلز پڑے تھے اور ان سیمبلز کو ہم نے پرادک ٹیبل میں بھی دیکھا تھا کہ فر اگزامپل ہیٹروجن کے لیے ایج سیمبل استعمال ہوتا ہے کلورین کے لیے سی ایل استعمال ہوتا ہے مگنیشم کے لیے ایم جی استعمال ہوتا ہے تو اسی طرح جس طرح ایلیمنٹس کو ریزنٹ کرنے کے لیے سیمبل کا یوز ہوتا ہے آج ہم کمپاؤنڈز کے بارے میں پڑیں گے کہ کمپاؤنڈز کو ریزنٹ کرنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے یعنی اس کا شارٹ طریقے سے جس طرح اس کو ریزنٹ کرتے ہیں اس کو فرمولا کہتے ہیں اور اس کا جو پلورل ہے وہ فرمولی ہے تو فرمولا جو ہے کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو جو اگزامپلز دی تھی وہ وارٹر کی دی تھی گھر سے کہ ایک وارٹر ہے میں نے آپ کو دکھایا تھا کمپاؤنز میں اور دوسرا میں نے آپ کو جو چیز دکھائی تھی وہ ٹیبل سارٹ یعنی سوڈیوم کڈرائیڈ این اے سی ایل اس کا فرمولا ہوتا ہے یہاں پر کچھ میں نے آپ کو اگزامپلز دی ہیں یہ کہ وارٹر کا فرمولا ایچ ٹو او ہے یعنی وارٹر کمپاؤنڈ ہے اور اس کو ریپیزنٹ کیسے کیا جاتا ہے اس فرمولا سے ایچ ٹو او کاربن ڈائیک سائیڈ کو سی او ٹو سے ریپیزنٹ کیا جاتا ہے سلفیورک ایسڈ کو ایچ ٹو ایس او فور سے ریپیزنٹ کیا جاتا ہے یعنی جب پیور سمسٹنس دو ہوتے ہیں ایلیمنٹس اور کمپاؤنڈ ایلیمنٹس کو شارٹ نیم یا ان کو ریپیزنٹ کرنے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے اس کو سیمبل کہتے ہیں اور کمپاؤنڈ جو ہوتے ہیں وہ دو یا دو سے زیادہ ایلیمنٹس سے بلکہ بنتے ہیں تو کمپاؤنڈ کو استعمال کرنے کے لیے کمپاؤنڈ کو ریپیزنٹ کرنے کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے اس کو فرمولا کہتے ہیں تو ریپیزنٹ کرنے کے لیے کیا چیز کمپاؤنڈ کو ریپیزنٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے فرمولا تو ہم آج کیمیکل کمپاؤنڈ کے فرمولا کے بارے میں پڑھے تھے کہ کیمیکل کمپاؤنڈ ہوتا کیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو یہاں پہ اگزامپل دی تھی کچھ فرمولا اس کی کون کون سے فرمولا کے یہاں پہ میں نے آپ کو اگزامپل دیجی ایک میں نے آپ کو بتایا H2O کوئی بھی آپ لکھ لیں CO2B کمپاؤنڈ ہے NACLB کمپاؤنڈ کا فرمولا ہے اس کے علاوہ جو ہے سمپل سے کوئی اور فرمولا H2SO4 جو ہے وہ بھی فرمولا ہے اب کیمیکل فرمولا جو ہے آپ کو پتا ہے کیمیکل فرمولا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس چیز کی ریپریزنٹیشن ہے کمپاؤنڈ کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو یہاں پہ جتنے بھی فرمولا کی اگزامپل میں نے آپ کو دی ہے ان میں آپ کو کیا کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں یہاں پہ ایک تو آپ کو انگلیش الیفیبیٹ نظر آ رہے ہیں جو کس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں سمبلز کو اور اس کے نیچے آپ کو کاؤنٹنگ کے یعنی کاؤنسٹنٹ نمبر نظر آ رہے ہیں تو دو چیزیں ہمیں کیمیکل فرمولا دو چیزوں کی انفرمیشن دیتا ہے ایک تو سمبلز کی اور سمبلز کس چیز کی ہوتے ہیں ایلیمنٹس کے تو کون کون سے فرمولا سے ہمیں کون کون سی چیزیں پتا چلتی ہیں نمبر ون کیا ہے جی ایلیمنٹس آف تا کمپاؤنڈ ایلیمنٹس یعنی ہمیں سمبلز دیئے ہوئے ہیں یہاں پہ وارٹر کے کون کون سے ایلیمنٹس ہیں ہائیڈروجن کا سمبل ہے اور ساتھ اکسیجن کا سمبل ہے اس کا مطبع ہے وارٹر جو ہے وہ ہائیڈروجن اور اکسیجن سے اس فرمولا سے میکن فرمیشن ملی کہ وارٹر جو ہے وہ ہائیڈروجن اور اکسیجن سے مل کر بنا تو یہاں پہ کاربن ڈائکسائیڈ کاربن سے اور اکسیجن سے مل کر بنی سوڈیم کودرائٹ سوڈیم سے اور کلورین سے مل کر بنا سلفیورک ایسیڈ میں کیا کیا شامل ہوتے ہیں کون کون سی ایلیمنٹ ہیڈروجن ایس سے سلفر او سے اوکسیجن یعنی اس میں تین ایلیمنٹس ملے ہیں تو ہمیں پہلی انفرمیشن فرمولا سے کیا ملتی ہے ایلیمنٹس آف کمپاؤن جو بھی کمپاؤن ہے اس میں ایلیمنٹس کون کون سے ہیں اور دوسری انفرمیشن کیا ہمیں ملتی ہے یہاں پہ جو نمبر لکھے ہوئے ہیں ہر ایلیمنٹ کے سمبل کے نیچے جو ہے ہر ایٹم کے سمبل کے نیچے جو ہے نمبر لکھا ہوا ہے جس کے نیچے کوئی نمبر نہیں ہوتا اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ہائیڈروجن کے ٹو ایٹم ہیں اور اوکسیجن کا ٹو ہے یہاں پہ کاربن کا ٹو ہے اور ایکسیجن کے ٹو ہیں یہاں دونوں کے سوڈیم کا بھی اور کلورین کا ٹو ہے یہاں پہ ہائیڈروجن کے ٹو ہیں سلفر کا ٹو ہے اور اوکسیجن کے ٹو ہے تو دوسرا ہمیں جو چیز فرمولا سے پتا چلتی ہے وہ کیا ہوتا ہے جی نمبر آف ایٹم آف ایچ ایلیمنٹ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کیمیکل فرمولا ہم کس لیے یوز کرتے ہیں کہ یہ ہمیں دو انفرمیشن دیتا ہے نمبر وان کے اس کمپاؤنڈ میں کون کون سا ایلیمنٹ شامل ہیں اور نمبر ٹو کے اس ایلیمنٹ میں جو بھی اس کمپاؤنڈ میں جو بھی ایلیمنٹ شامل ہیں ان میں ریشو کیا ہے ان کی آپس میں ایٹمز کی ریشو کیا ہے جیسے ہیڈروجن ایچ ٹو او میں ہیڈروجن اور اکسیجن کی ریشو ٹو انٹو وان ہے اب کیمیکل فرمولا کی ٹو ٹائپس آگئیں جی مالیکلر فرمولا اور ایمپیریکل فرمولا مالیکلر فرمولا کیا ہوتا ہے جی مالیکلر فرمولا وہ ہوتا ہے جو ہمیں ایکزیکٹ ریشو دیتا ہے اگزیکٹ نمبر آف ایٹم جو ہے ہمیں بتاتا ہے اور اگزیکٹ ریشو بتاتا ہے جبکہ امپیریکل فارمولا جو ہے وہ ہمیں سمپلیسٹ ریشو بتاتا ہے فار اگزامپل ہم اس کو آگے کرتے ہیں تو آپ کو بہتر پتہ چلے گا کہ کیسے ہوتا ہے کہ ہم جو ہے فرض کریں ہمارے پاس مالیکیول ہے ہم رکھ لیتے ہیں جی اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ سمپلیسٹ فارمولا کیا ہوگا ہمارے پاس مالیکیول ہوتا ہے جی ایک ہے سی سکس اس کو ہم کہتے ہیں بینزین بینزین کا جو ہے وہ مالیکیولر فارمولا ہمیں یہاں پر لکھتی ہوں یہ ہے جی سی سکس ایچ سکس اب بینزین کا مالیکیولر فارمولا جاتا ہے سی سکس ایچ سکس اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہمیں اگزیکٹ نمبر دے دیا کہ بینزین کے مالیکیول میں ایک مالیکیول میں سکس جو ہیں وہ ہمارے پاس کاربن ایٹمز ہوتے ہیں اور سکس ہی ہائیڈوجین کے ایٹم ہوتے ہیں تو بینزین کا مالیکیول بنتا ہے لیکن جب ہم اس کا ایمپیریکل فارمولا لکھیں گے تو اس کے ایٹم کی ریشو کو ہم سمپلیسٹ فارم میں لکھتے ہیں اب اس کی ریشو کیا ہے جی سکس اور سکس تو اس کو کوئی ایک ٹیبل سے کارتے ہیں سکس ونزار سکس سکس ونزار سکس تو سی کے بھی جو ہیں یہاں پر سی اور ایچ ہم لکھیں گے تو سی کے بھی یہاں پر ہم سمپلیسٹ فارم میں لکھیں گے تو یا ریڈیوسٹ فارم میں لکھیں گے تو سی کا بھی وانہ آ گیا ایچ کا بھی وانہ آ گیا تو اس کا ایمپیریف جو ہے وہ کیا ہوگا سی ایچ اسی طرح ایک اور مالیکیول ہے ہمارے پاس جس کو کہتے ہیں جی ایتھین ایتھین کے جو مالیکیولر فرمولا ہے وہ ہوتا ہے سی ٹو ایچ فور کیا فرمولا ہوتا ایتھین کا سی ٹو ایچ فور اب اس کے دیکھیں ایکزیکٹ جو ہے کاربن کے دو ایٹم ہیں اور ہرڈوجن کے چار ایٹم ہیں لیکن ہم جب لکھیں گے یہاں پر سمپلیسٹ فارم ہے یا ریڈیوسٹ فارم ہے تو ٹو ان ٹو فور کو ہم ایک ہی ٹیبل سے کہا ایٹھین کا جو ایمپیریکل فرمولا ہے یہ والا ہے اور مالیکیولر فرمولا یہ ہے اسی طرح بنزین کا مالیکیولر فرمولا یہ آگیا اور اس کا ایمپیریکل فرمولا جو ہے وہ یہ آگیا تو ریڈیوسٹ یا سمپلیسٹ فارم میں جو فرمولا لکھتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایمپیریکل فرمولا اب کچھ ایٹمز ایسے ہوتے ہیں جن کا ایمپیریکل اور مالیکیولر فرمولا سیم ہوتا ہے کیونکہ اس کو ایک ہی اس کے ایٹم کی تعداد میں جو ریشو ہوتی ہے اس کو آپ ایک ہی اس سے ایک ہی ملٹیپل سے یا ایک ہی نمبر سے آپ جو ہے اس کو کینسل نہیں کر سکتے فار ایگزامپل ہمارے پاس سمپل سی ایگزامپل لیتے ہیں ایچ ٹو او کی ہی لے لیتے ہیں ایچ ٹو او اب یہاں پہ ہرڈوجن کے دو ہیں اور اکسیجن کا ایک ایٹم ہے تو جب ہم ٹو انٹو ون کو لکھیں گے تو یہ تو پہلے سے ریڈیوز فارم میں ہے سمپل ریشو ہے تو اس لیے اس کو جو فرمولا ہوگا اس کا سیم ہوگا یعنی اس کا جو اس کا مالیکیولر فرمولا ہے وہی اس کا جو ہے وہ ایمپیریکل فرمولا بھی آئے گا یہ اس کا مالیکیولر فرمولا اور یہ اس کا ایمپیریکل فرمولا یعنی کچھ جو ہے ہم نے ایمپیریکل فرمولا مالیکیولر فرمولا سے کس لحاظ سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ مالیکیولر فرمولا میں ایگزیکٹ نمبر آف ایٹم جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں جبکہ ایمپیریکل فرمولا میں ریڈیوزٹ فارم میں لکھے جاتے ہیں یا سمپلیسٹ فارم میں لکھے جاتے ہیں تو یہ ایسے میں نے آپ کو کر کے بتایا کہ بنزین کا ملکلو فرمولا سی سکس ایچ سکس ہے تو سکس سکس جو ہیں جب ہم اس کو ریڈیوز کریں گے تو سکس ونزار سکس ونزار سکس تو یہ ون ون آ جائے گا تو اس کا ایمپیریکل فرمولا سی ایچ آ جائے گا اسی طرح سی ٹو ایچ فور تھا اس کا جب ہم نے کینسل کیا تو اس کا ریڈیوز فارم میں ون ٹو ٹو ریشو آیا تو ہم نے سی ایچ ٹو لکھ دیا اسی طرح وارٹر کا ہے تو یہ پہلے سے سیمپلس فارم میں اس کو ہم اور ریڈیوز نہیں کر سکتے تو اس لیے وارٹر کا جو ہے وہ کیمیکل فرمولا مالیکلر فرمولا ایمپیریکل فرمولا جو ہیں وہ کیا آئیں گے سیم آئیں گے اسی طرح اور بہت سے ہیں جو آپ کے بک میں بھی دیئے ہوئے ہیں جو فار ایکزیمپل ہمیں مثال یہاں پہ دی ہوئی ہے جی ایچ ٹو ایس او فور میں نے آپ کو بتایا تھا تو ایچ ٹو ایس او فور بھی یہ بھی مزید سیمپل فارم میں نہیں ہو سکتا اس لیے اس کا ایمپیریکل فرمولا اور مالیکلر فرمولا سیم ہوگا سی ایچ فور میتھین کا فرمولا ہے تو سی ایچ فور وان اور فور جو ہے وہ بھی سیمپلس فارم میں نہیں ہو سکتے اس لیے سی ایچ فور بھی جو ہے اس کا مالیکلر فرمولا اور ایمپیریکل فرمولا جو ہے وہ سیم ہوں گے اب یہ آتا ہے کہ ہم جو ہے اگر ہمیں پریکل فارمولا کسی بھی کا پتہ ہو تو ہم اس سے ایک فارمولا لگا کے تو ہم اس کا مالیکلر فارمولا جو ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں تو ہم وہ کیسے فائنڈ کریں گے اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم جو ہے اگر ہمیں پتہ ہو کہ اس کا کیا ہے مالیکلر فارمولا کسی بھی کا ہم جب فائنڈ کرتے ہیں تو مالیکلور فارمولے کے لیے وہ کیسے ہم فائنڈ کریں گے is equal to n multiply by empirical formula for example ہم بنزین کی example لے لیتے ہیں اب بنزین کا ہم نے مالیکلور فارمولا کیسے نکالنا ہے c6 h6 کے لیے یعنی بنزین کے لیے اب اس کا جو ہے n number جو ہے وہ 6 ہے تو 6 multiply by empirical formula جو ہے اس کا کیا ہے c h c کا 1 ہے 161 تو c6 آ جائے گا h کا یہاں پہ 1 ہے تو 161 تو h کے بھی 6 آ جائیں گے تو یہ اس کا جو ہے یہ کیا ہے اس کا مالیکلور فارمولا جائے گا اب n number ہم کیسے فائنڈ کرتے ہیں آپ کی book میں یہاں پہ نہیں دیا ہوا تو انشاءاللہ آپ کو میں ایک اور ویڈیو میں بتا دوں گی کہ کسی بھی کے لیے n کیسے فائنڈ کرتے ہیں آپ کو اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو پتا کیسے چلے جگا کہ کون سے compound کا empirical formula اور molecular formula same ہوتا ہے اور کس کا different ہوتا ہے تو اس کے لیے آسان سی trick ہے کہ آپ جو ہے ان کے chemical formula کے جو items کی ratio ہے اس کو دیکھ لیں کہ وہ جو ہے ایک ہی table سے cut سکتے ہیں یا نہیں یعنی مزید simple یا reduced form میں آ سکتے ہیں یا نہیں اگر وہ ایک ہی table سے cut سکتے ہیں مزید simple form میں یا reduced form میں آ سکتے ہیں تو پھر ان کا empirical formula molecular formula جو ہے وہ different ہوگا اگر وہ نہیں cut سکتے جیسے water کا ہے تو وہ اگر ایٹو ایسو 4 کا ہے وہ ایسے ہیں جو ایک ہی table سے نہیں cut سکتے یا مزید simple یا reduced form میں وہ ratio نہیں آ سکتی تو اس کا مطبع ہے کہ ان کا chemical formula اور empirical formula جو ہے وہ کیا ہے same اس table سے آپ کو بلکل کلیر سمجھ آئے گی کہ molecular formula اور empirical formula میں کیا difference ہے پہلا ہے جی پی 4 او 10 اب 4 اور 10 کو جب آپ 2 سے divide کریں گے تو آپ کے حصے 2 اور 5 آئیں گے تو اس کا empirical formula ہوگا پی 2 او 5 اس کے بعد ہے c10h22 تو 10 اور 22 کو جب آپ 2 سے divide کریں گے تو آپ کا 5 اور 11 آئیں گے تو آپ کا empirical formula آ جائے گا c5h11 اس کے بعد next جو formula ہے وہ ہے c6h1803 اب آپ ان کو 618 اور 3 جو ہیں وہ 3 سے سب کو divide کریں تو آپ کے پاس آ جائیں گے 2,6 اور 1 تو اس کا empirical formula آ جائے گا c2h6o اس کے بعد c5h12o ہے تو 5,12 اور 1 یہ تینوں کسی ایک ہی digit سے divide نہیں ہو سکتے اس لئے اس کا empirical formula اور molecular formula جو ہے وہ same ہوں گے اس کے بعد ہے n204 تو 2 اور 42 سے divide کریں گے تو آپ کے پاس 1 اور 2 ہوں گے تو n02 اس کا empirical امید ہے اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اب ہم باری باری ان کی definitions کرتے ہیں molecular formula کیا ہوتا ہے which shows the types and number of items in a compound same as the empirical formula and whole number multiple of it example دی ہوئی ہے نیچے آپ کے examples دی ہوئی ہیں پہلے بھی آپ نے بہت ساری examples کی ہوئی ہیں مزید examples ہیں اب اس کے بعد ہم کریں گے empirical formula کی definition empirical formula کیا ہوتا ہے جی that gives the simplest whole number ratio of the different atoms in a compound that gives the simplest whole number ratio of the different atoms in a compound so these are the definitions of molecular formula and empirical formula خوش رہیے خوشیاں بانٹھے اللہ حافظ